السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہر ہر مرض کا علاج ہر درد کا درما اور ہر ہر موقع کی عجیب عجیب دعائیں سکلائیں اور بتلائیں بلکہ دعا مانگنے کے عاداب اور طریقے بھی سکلائیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائیں دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں سب ہی کچھ بتلا دیا مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مسائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے ڈاکٹر جو بھی تدویر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو رازی کرنے کی تدویر نہیں کرتی پس جب پاور ہاؤز ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار چھوڑنے سے کئی سے کرنٹ آ سکتا ہے ہاں اور پھر گھر میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے روشنی کہاں سے آ سکتی ہے پھر ظلمتیں اور تاریکیاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں یہ جو دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں وقتاں فوقتاں پیش کی جا رہی ہیں کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و عدیب کے قلم کا زور نہیں ہے یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں پر تاثیر محبت و معرفت سے لبریز خوف و خشیت و امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھیں مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر جنپوری دامت برکاتوہم و عمد فیوزہم خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علی نے ان دعاؤں کو یقجہ کر کے ایک رسالے کی شکل دی ہے وہی دعائیں موقع بموقع آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں آپ جس سے فائدہ اٹھائیں آج جو دعا آپ حضرات کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ ہے جلنے ڈوبنے اور سامپ و بچھو سے بچاؤ کی دعا یہ زمانہ حادثات کا زمانہ ہے روزانہ جلنے اور ڈوبنے کے واردات پیش آتی رہتی ہیں تو وہ علاقے جہاں ڈوبنے کی خطرات زیادہ ہوں یا جلنے کی خطرات زیادہ ہوں یا وہ علاقے جہاں حشرات اللہ رضی صاحب بچھو کے خطرات زیادہ ہوں ایسی جگہوں پر صبح اور شام اس دعا کو پڑھ لیا کریں سنیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے گا صبح اور شام پڑھ لے گا جلنے ڈوبنے اور آتا انہوں نے کہا کہ شیطان ظالم سام بچھو کے ذرن سے محفوظ رہے گا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفصیل کے مطابق جلنے ڈوبنے سے اور آتا کے تفصیل کے مطابق شیطان ظالم سام بچھو کے ذرن سے محفوظ رہے گا دعا یہ ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا يسوق الخیر الا اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا يسرف السوء الا اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ما کانا من نعمت فمن اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حق لا ولا قوت الا باللہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے بھلائی نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے ہو کر رہتا ہے بھلائی نہیں ہٹ سکتی اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے ہو کر رہتا ہے ساری نعمتیں اللہ کے جانب سے ہیں اللہ کے نام سے جو وہ چاہے ہو کر رہتا ہے کوئی طاقت وہ قوت نہیں سوائے اللہ کے اس کا حوالہ ہے شرع احیاء علوم جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اناسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس دعا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین